اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جو ہے وہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ لولو ہائپر مارکٹ میں یہ جو مارکٹ ہے یہ ہید میں ہے اور جو ہمارے ریفہ والی ہے وہاں پہ نہیں آفر لگی ہوئی تھی بس ہید والی برانچ میں لگی ہوئی تھی کیونکہ ہید والی جو برانچ ہے اس کی انورسٹی چل رہی تھی سو اس لیے پھر یہ جو سکیچرز کے شیوز ہیں وہ اسی برانچ میں تھے تو بس یہاں پہ بچوں کے بھی شیوز لگے ہوئے تھے کافی زیادہ ورائٹی تھی ان کی اور ابھی جو ہے وہ ہزبن اپنے لیے شیوز دیکھ رہے تھے تو میں نے بس سوچا کہ بچوں کے شیوز پہ نظر مارتی ہوں سو یہاں پہ میں آگئی لیڈیس سیکشن میں اور میں نے یہاں پہ تھوڑے بہت شیوز دیکھے جو کہ بہت ہی مزے مزے کے ڈیزائن لگے ہوئے تھے اور کافی زیادہ کمفرٹیبل تھے ان کی جو نورمل پرائز ہوتی ہے نا وہ ون نائنٹی ریال ہوتی ہے لیکن ابھی اوف پہ لگے ہوئے تھے ونٹ ونٹی ریال کے تو کافی ریزینیبل پرائز تھی ففٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھا سو اس لیے پھر ہزبن نے دو پیرز اپنے لیے بائی کر لیے کیونکہ ان کو یہی جوتے جو ہیں وہ کمفرٹیبل لگتے ہیں سکیچر کے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کافی دفعہ یوز کی ہیں اور ان کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے جیم کرنا اور ووک وغیرہ پہ جانا سو اب بھی آگے ہم لوگ دوسری مارکٹ میں یہاں پہ اوف لگی ہوئی تھی بلیک اینڈ ڈیکر کی فوڈ پروسیسر پہ اور چوپر بھی تھے گرائنڈر بھی تھے مکسٹر تھے کافی زیادہ جو الیکٹرونکس ہیں ان کی ورائیٹی تھی اور ان کی بھی اوف چل رہی تھی 15 بیڈی خرچ کرنے پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کوپن بھی مل رہے تھے وہ بھی آکے چل کے میں دکھاتی ہوں تو بس ہم لوگوں نے لینا تھا چوپر بھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اوفر کا فائدہ اٹھائے جائے اور جا کے لے آتے ہیں تو بس اس لیے پھر ہم لوگ رات کو کافی لیٹ پہنچے کیونکہ ویکنڈ تھا ویکنڈ پہ ہزبن کو چھٹی تھی عام دنوں میں جو ہے وہ بہت ہی بیزی روٹین چل رہی ہوتی تو اس لیے پھر ویکنڈ پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ جا کے جو ہے وہ ہم لوگ بائی کر لیں گے کیونکہ اس کی اوفر بھی لگی ہوئی تھی اور آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ گرمہ جوسر وغیرہ ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں یوز ہوڑا ہوتا ہے سو یہاں پہ بس ہم لوگوں نے بائی کر لیا اور سٹاف جو ہے وہ جا چکا تھا کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ آئے تھے اس مارکٹ میں 11.30 ہو چکے تھے جب ہم لوگ آئے تھے سو اس لیے پھر انہوں نے ہمیں کوئی ڈیمو وغیرہ تو نے دیا اور نہ ہی جو مشین تھی اس کو چک کر کے دکھایا انہوں نے بولا کہ آپ لوگ سات دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو ریٹرن کر سکتے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم لوگ نیو والی جو مشینیں وہ دے دیں گے اور ویڈنٹی جو تھی وہ اس کی دو سال کی تھی سو یہاں پہ جب تک ہزبینڈ ریسپٹ بنا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی جائیں اچھا میں مارکٹ جاتی ہوں تو میرا یہی کام ہوتا ہے کہ بس دیکھا جائے چیزوں کی ورائیٹی دیکھی جائے اور جو اس طرح کے گھر میں یوز ہونے والی الیکٹرونکس ہوتی ہیں ان کی ورائیٹی دیکھی جائے سو یہاں پہ جو ہے وہ فیفٹین بیڈی خرچ کرنے پہ آپ لوگ کو سکریچ کارٹ مل رہے تھے اور ہم لوگوں نے تقریباً تھرٹی فائف کا سمان لیا تھا تو ہمیں دو ملے تھے اور ایک جو ہے بیٹی والا اس میں سے ہمارا مگ نکلا اور جو سیکنڈ والا سکریچ کیا بیٹے نے تو اس کے اندر تھا ٹرائ اگین سو یہاں پہ پھر بیٹی کو مگ بھی ساتھ میں مل گیا اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اس کی پرائز جو کہ تھی ٹونٹی فور دینار لائک ٹو فورٹی ریال تھی اس کی پرائز اور یہ ابھی آف پہ لگا ہوا تھا تو ابھی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ اس میں کتنے فنکشن ہے سکس ان ون ہے اس کے ساتھ ٹونٹی نائن جو ہے وہ اٹیچمنٹس دی ہوئی تھی اور اس کی جو پاور تھی وہ سکس ہنڈرڈ والٹیج تھی اور اس کے ساتھ ٹونٹی نائن اٹیچمنٹس تھی اور سکس ہنڈرڈ والٹیج جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لائک آپ کی مشین جو ہوتی ہے نا گرینڈر مشین وہ تھوڑی سی ہیوی ڈیوٹی ہونی چاہیے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں بس کھولنے لگی تھی اس کو انبوکس کرنے لگی تھی پہلے بھی میں نے ایک دن سوچا کہ اس کو انبوکس کرتی ہوں لیکن بعد میں پھر تھوڑا بیزی ہو گئی اور ہزبنڈ نے جو ہے وہ اس کی کچھ چیزیں یوز کی گرینڈر یوز کیا اور چوپر یوز کیا اور میں نے سوچا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو پیک کر کے واپس رکھ دیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو پروپر ڈیویو شیئر کروں گی جب بھی اس کو اوپن کروں گی سو یہ ساری اٹیچمنٹ جو ہیں وہ ابھی نکلی ہیں اور یہ جو ہے اوپن ہو چکی ہے میں نے اس کو واش کر کے دوبارہ سے پیک کر دیا تھا تاکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد ہی میں اس کو کبرڈ میں سیٹ کروں گی سو یہاں پہ آپ لوگ اس کی مشین دیکھ سکتے ہیں بہت ہی منی سی بنی ہوئی ہے اور بہت پیاری بنی ہے اور جیسا کہ میں نے اس کی پاور کا بتایا کہ سکس ہنڈرڈ والٹیج ہے تھوڑی سی کم پاور ہے اتنی زیادہ ہیوی ڈیوٹی نہیں ہے یہ مشین تو میں نے یوز کیا اس کو لیکن مجھے اتنی زیادہ تسلی نہیں ہوئی اچھا میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی میں کوئی چیز لے کے آتی ہوں تو جب تک میں اس کو یوز نہ کر لوں مجھے شروع کے ایک دو دفعہ میں تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ اچھی ہے یا چل جائے گی تو بس ابھی بھی میرے ساتھ کچھ اسی طرح سے ہوا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ مجھے عادت ہو جائے گی اس کو یوز کرنے کی اور میں نے بلیک انڈ ڈیکر کی اس لیے لیے کیونکہ میرے پاس پہلے بھی ایک دو الیکٹرونکس جو ہیں وہ بلیک انڈ ڈیکر کی ہیں جیسا کہ یہ آٹا گوننے والی مشین اور ائر فرائر یہ دونوں جو ہیں وہ بلیک انڈ ڈیکر کی ہیں اور یہ جو کمپنی ہے نا وہ کافی اچھی ہے لیکن بہت ہی ہائی فائی بھی نہیں ہے اور بہت لو بھی نہیں ہے لیکک میڈیم سی یہ کمپنی ہے سو اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کافی زیادہ اٹیچمنٹس مل رہی تھی جیسا کہ اورین جوس بنانے کے لیے اٹیچمنٹس تھی اور یہاں پہ لیمن کے جوس بنانے کے لیے اٹیچمنٹس تھی سو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ سکس ان ون ہے تو میں پھر لے لیتی ہوں اور جب جب میں نے اس کو یوز کیا ہے کیسا یہ کام کر رہی ہے وہ بھی آگے چل کے دکھاتی ہوں سو یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی اس کا چوپر اور اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے اس کے جو بلیڈز ہیں وہ بھی کافی ہیوز ہے اس کا بلیڈ جو عام نورمل روٹین میں ہم لوگ چوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بلیڈز تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو اچھے سے چوب کر دیتا ہے اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی چیز چوب کرنی ہو تو یہ اس کے بلیڈز کافی بڑے ہیں تو آپ لوگ کے پاس زیادہ چیز ہوگی نا تو وہ اچھی ہو جائے گی چوب جیسا کہ آپ لوگوں نے چیکن شرڈ کرنی ہو تو وہ اچھے سے اس میں شرڈ ہو جائے گی تو میں نے سوچا کہ چوپر کی تو میرے پاس ویسے بھی کمی تھی جو لاس طرح چوپر میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو وہ تھوڑا سا سائز میں چھوٹا تھا تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بڑے سائز کا لے آتی ہوں تو چوپر لینے کے بجائے میں نے یہ مشین لے لی جس میں زیادہ اپشن ہے سو ابھی اس کی جتنی بھی اٹیچمنٹس ہیں وہ ساری آپ لوگ کو یوز کر کے دکھاتی ہوں میں نے یوٹیوب پہ اس کے ریویوز دیکھے کچھ جگہ پہ لیکن اتنا ڈیٹیل سے نہیں بتایا ہوا تھا اور میں آپ لوگ کو تسلی سے بتاؤں گی کہ آپ لوگ کو بائی کرنی چاہیے یا نہیں اور اگر آپ لوگ کس کنڈیشن میں اس کو بائی کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ جو میں نے ویڈیوز دیکھی تھی ان سے مجھے تسلی نہیں ہوئی تھی انہوں نے کوئی اتنا خاص ریویو نہیں دیا ہوا تھا اس مشین کا سو یہاں پہ یہ جو پچھلے دن جب ہزمین نے یوز کی ہے تو اس کو میں نے اسی دن ووش کر دیا تھا اس کی جتنی بھی اٹیچمنٹس تھی اور ان کو ڈرائے کر کے میں نے واپس رکھا تھا بوکس کے اندر تاکہ میں جب فری ہوں گی تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ پوری ویڈیو جو ہے وہ شیئر کروں گی کیونکہ ابھی جب میں یوز کروں گی نا تو پھر کچھ پہنے بولیں گے کہ جب بھی کوئی چیز دو تو اس کو ووش کرنا چاہیے اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے اور جب بھی میں کچن کی کوئی بھی شوپنگ کرتی ہوں تو ان چیزوں کو میں ضرور ووش کر کے پھر کبر میں رکھتی ہوں سو آپ لوگ یہ نا سمجھئے گا کہ میں نے اس کو ایسے ہی نکالتے یوز کر لیا کیونکہ یہ ایک دو دفعہ پہلے یوز ہو چکی ہے تو پھر میں نے اس کے بعد ہی اس کو دوبارہ سے پیک کیا تھا ویڈیو بنانے کے لئے تاکہ میں پورا پروپر ایک ساتھ ہی آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کر سکوں سو یہاں پہ جو ہے وہ ہزبنڈ نے سوچا کہ وہ بناتے ہیں سیلڈ چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح سے سیلڈ بنتی ہے اس میں یا نہیں سو ان کو بڑا شوک ہوتا ہے اس طرح کے ایکسپیرینس کرنے کا اور کچن کی چیزیں جو ہے نا وہ بائی کرنے کا تو بس میں نے سوچا کہ آپ پہلے کر لیں تو بعد میں پھر میں آرام سکون سے جو ہے وہ ویڈیو بنا لوں گی سو یہاں پہ ساری جتنی بھی اس کی اٹیچمنٹس تھی وہ میں نے نکال کے شیلف پہ رکھ دی آپ لوگ کے سامنے اور یہی اٹیچمنٹس ہیں یہاں پہ اور اس میں جو ہے وہ ڈو نیڈنگ کے لئے بھی اٹیچمنٹس ہے تھی لیکن میرے پاس ڈو مشین آلریڈی ہے تو اس لئے پھر مجھے اس کی ضرورت تو نہیں پڑے گی اور اس کے جو فکس کرنے کا سسٹم ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے اس کو آپ لوگ کو اچھے سے لوگ کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی مشین جو ہے نا وہ اون ہوتی ہے سو یہاں پہ میں نے چوپنگ والا باول جو ہے وہ سیٹ کر لیا اور میرے پاس ٹماتر پڑے ہوئے تھے جو کہ کافی دیر سے آئے ہوئے تھے تو مجھے یہ تھا کہ یہ خراب نہ ہو جائیں تو ان کو جو ہے نہیں ہو تو بن جائے گی تو جب میں نے اس کو بنایا تو ٹماتر جو تھے نا وہ تھوڑے سے سوفٹ تھے تو اس لئے یہ تھوڑے سے زیادہ چوپ ہو رہے تھے اب میں دکھاتی ہوں کس کنڈیشن میں تھے کچھ چوٹماتر تھے ان کے تو سلائسز کٹ ہو گئے تھے لیکن کچھ چوٹماتر تھے نا وہ زیادہ ہی چوپ ہو گئے تھے سوفٹ ہونے کی وجہ سے سو کچھ جو سلائسز تھے وہ اس طرح کے نکل رہے تھے اور ہزبر نے جب گاجریں وگرہ چوپ کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح کے سلائسز بنے تھے اور جب میں نے دیکھا تو مجھے بلکل بھی تسلی نہیں ہوئی اور اگر آپ لوگ نے کسی کو جہیز وگرہ میں دینی ہوئی یا کسی نے بہت ہی لائف ٹائم کے لئے لینی ہوئی یہ مشین تو ایزا جوسر مشین تو یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ایزا چوپ پر مشین مجھے اتنی تسلی نہیں ہوئی اس برینڈ کی لائک بلیک اینڈ ڈیکر کی کیونکہ اگر آپ لوگ بہت ہی بڑی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ مشین بائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے بہت زیادہ چیزیں وگرہ چوپ کرنی ہو یا آپ لوگ بنا کے فریز کر دیتے ہوں تو بڑی مقدار میں کرنا ہو تو یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ نے دیلی روٹین کے لئے یوز کرنی ہو تو پھر یہ چوپر مشین جو ہے وہ بیکار ہے اور اس طرح سے بس آپ لوگ زیادہ مقدار میں اس میں چیزیں جو ہیں وہ پیس کے رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے تقریباً چار سے پانس ٹھمارٹر لیے تھے جن کو میں چوپ کر کے فریز کر دوں گی اور یہ دو سے تین کھانوں میں ایزیلی یوز ہو جائیں گے اور باقی اگر آپ لوگوں نے ایک دو ٹھمارٹر کرنا ہو تو اس کے لئے کیا ہی آپ لوگ اتنی بڑی مشین نکالو گے اور میں تو اس کو ڈیلی یوز کے لئے شیلف کے اوپر ہی رکھ دوں گی اور جب بھی چاہیے ہوگا جوسر مسین تو ہمیشہ ہی چاہیے ہوتی ہے تو ڈیلی روٹین میں ہی میں اس کو یوز کروں گی اور یہ آپ لوگ ٹومیٹوز دیکھ سکتے ہیں جن کو میں نے سلائسیز میں کٹ کیا تھا اور بعد میں جو ہے میں نے ان کا پیسٹ بنا دیا اور اس کا بڑا ہی سمود پیسٹ بن گیا تھا اور بس اس لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ قوانٹی میں چیز بنانی ہو تو پھر تو یہ چوپر اچھا ہے لیکن اگر آپ لوگ نے ایک دو سالن کے لئے ڈیلی روٹین میں جیسے ایک دو سالن بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے کرنا ہو تو پھر یہ اتنا اچھا نہیں ہے چوپر اور باقی جو سیلٹ بنانے کے لئے آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے وہ بھی میں جیسے جیسے یوز کرتی رہوں گی اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ جب آپ لوگ نیو چیز لے کے آتے ہونا تو آپ لوگ کو سٹارٹنگ میں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح سے یوز کروں گی تو کس طرح سے چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے تو آپ لوگ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کافی چیزوں کا آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے لئے میرے ساتھ جو رہے رہنا ہے جیسے ہی میں اس کو دیلی روٹین میں یوز کروں گی جو جو اس سے میں بناوں گی تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی کہ یہ میرے لئے فائدہ مند رہی یا نہیں اور باقی اگر آپ لوگوں نے کسی کو گفٹ وغیرہ کرنا ہو تو پھر آئی ٹھنک یہ تھوڑی سی ہلکی ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے لئے یوز کرنی ہو اور آپ لوگ کو جوسر مشین کی اشارت ضرورت ہو تو پھر آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کو اور میں نے ویسے بلیک اینڈ ڈیکر کی پہلے یہ جو مشین لی ہوئی ہے ڈونی ڈگ مشین لی تھی اور ائر فرائیڈ لیا تھا یہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا باقی یہ جو فوڈ پروسیسر میں لے کے آئی ہوں اس کی مجھے بہت زیادہ تسلی نہیں ہوئی اتنی سیڈسفیکشن نہیں ہوئی جیسے اگر میں ٹین میں سے ایٹ نمبر دوں تو تب صحیح رہے گا اور یہ جو بلیک اینڈ ڈیکر کمپنی ہے نا یہ بہت ہی ہائی فائی کمپنی نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ لوگ کمپنی ہے اچھی کمپنیز میں ویسے آتی ہے یہ بھی اگر آپ لوگ کے پاس یہ مشین ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کا ایکسپیرینس کیسا نکلا اچھا میرے لیے بھی ٹھیک ہے اس کا ایکسپیرینس لیکن زیادہ مقدار میں چیز بنانی ہو تو پھر ٹھیک ہے میں بار بار آپ لوگوں کو یہی پول لیوں کہ اگر آپ لوگوں نے تھوڑی مقدار میں چیز بنانی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے چیزیں فریز کرنی ہو جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں میل پلاننگ پہلے سے کر لیتے ہیں چیزیں وغیرہ چوب کر کے فریز کر کے رکھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور جیسا کہ یہاں پہ میں بنا رہی تھی چٹنی تو میں نے اس میں دھنیا ڈالا ساتھ میں تھوڑی مرچی ڈالی اور میں نے اس کو کافی زیادہ چوب کیا اور انڈ پہ جو ہے وہ اس طرح کا دانے دار جو ہے وہ چوب ہوا تھا تو مجھے بڑا دیکھ کے دکھ ہوا کہ میں نے تو چوپر کے لیے لی تھی اور چٹنی بنانے کے لیے بھی یہ صحیح نہیں رہی تو اس لیے پھر میں چھوٹا چوپر ہی یوز کروں گی چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے سو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دھنیا دکھا رہی تھی جو کہ دانے دار پسہ تھا تو بس اس میں چیزیں جو ہے نا وہ کٹ ہوتی ہیں بہت اچھے سے سمودھ والی چوپنی ہوتی سو ایزا چوپر مشین اس کی مجھے بلکل بھی تسلی نہیں ہوئی اچھا آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کون سا جوسر گرائنڈر مشین یوز کر رہے ہو کون سی کمپنی کا یوز کرتے ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس سے لاسٹ والا جو میرا چوپر تھا نا وہ فیلپس کمپنی کا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا اور کافی دیر چلا